یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کا حوالہ ہر جگہ دیا قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیطر ہے اور قرآن کو شروع بھی کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مدد اللہ کے نام سے یا شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہیں جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے یعنی دو دفعہ اپنی رحمت کا تذکرہ بسم اللہ میں کر دیا اور اپنے حبیب کو اپنی رحمت پرار دیا اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے وسیطر ہے یعنی کوئی ایسی شئے نہیں جو اللہ کی رحمت کو نہ لے حتی کفار و مشرقین حتی چرند پرند حتی حیوان وحشی سب اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں جو رزق پاتے ہیں جو زندگی ملی ہے جو سانس لے رہے ہیں یہ سب رحمت پرورددار کا نتیجہ اسی ارحم الرحمین ہے اسی رحمان الرحیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخش دینا چاہتا ہے یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس سے مغفرت طلب کریں گناہ کریں بھی تو مغفرت طلب ہے کیونکہ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں معصوم تھے نہیں معصومین کے دادا تو بہت کم ہیں جو اس کے انبیاء معصومین آئیں مہل وید علیہ السلام یا جو تعلیت علیہ معصوم ہیں یا جو انہی کپرتوں ہیں انہی کے شبی ہیں ان کے علاوہ تو سب گناہگار لوگ ہیں چاہے کوئی بھی ہو بڑے سے بڑے مومنین ہوں علماء ہوں یعنی ٹھیک ہے کچھ کی گناہ کم ہوں گے بہت لیکن یہ کہنا کہ معصوم ہیں نہیں معصوم نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا یہ ہے کہ انسان جہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کی طرف پلٹ گیا اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے کہ ہمارے لئے قرآن کریم کی سب سے جو امید آور اور سب سے روشن جو آیت ہے وہ یہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمعہ بشک کہ اللہ تمام گناہوں کا مغفرت کرنے والا ہے بخشنے والا ہے حتی شرق جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بھی اللہ بخش دیتا ہے اگر انسان شرق سے توبہ کر لے اور آئندہ شرق نہ کرے یعنی ایک مشرق بھی اگر موحد بن جاتا ہے تو اللہ اس کے شرق کو معاف کر دیتا ہے یعنی اسے یعنی قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اسے کہ وہ اس سے شرق کرے یہ جب یعنی اگر شرق کی حالت میں مر جائے وہ اللہ معاف نہیں کرتا لیکن اگر شرق سے بھی انسان توبہ کر لے اور شرق کو چھوڑ دے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے پھیک ہے جو پہلے شرقی ہے معاف کیونکہ اب موحد بن گئے ہو اب توحید کو قبول کر لیا تو ہم تمہیں معاف کر دیتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کی رحمت جو ہے وہ ہر جی سے وسیطہ اور وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت ہے لیلالمین رسول خدا کو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو آلمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا رحیم بھی کہا رسول خدا کو رحم کرنے والا بھی کہا لیکن رحمت یعنی وہ جو اللہ کی رحمت کا مظہر آپ نے دنیا میں دیکھنا ہے وہ سرور کائنات تو اب اللہ اپنی رحمت جو بے قرآن رحمت ہے وہ دکھاتا ہے اس کا لوگوں کے سامنے مسلسل اظہار کرتا ہے مختلف نعمتوں کے ذریعے اور لوگوں کو بخشتا رہتا ہے انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور چاہتا ہی ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف بہانے بہانوں سے لوگوں میں بخشتو انہیں میں سے کی ہے کہ اگر کوئی جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور خوشہ بحال کسی کے جمعہ الودا والے دن دنیا سے جائے مہر رمضان کے آخر جمعے والے دن تو یعنی موت حیات بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہیں تو وہ اگر کسی کو جمعے کے دن موت دے رہا ہے تو یعنی وہ علامت کے طور پر بھیج رہا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا یعنی تمام قرائن علامات اس کی بڑی وسیع ہیں بہت یعنی جناب امیر علیہ السلام کی نحضہ لاغا کہ خدب کا مفہوم پیش کر رہا اپنے الفاظ میں کہ انسان بھی دوسرے خلاف جال بچھاتے رہتے ہیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بیڑے لڑکے کی شادی میں نہیں ہے تمہارے لڑکے کی شادی میں نہیں ہے ہمارے بچے کی سالگرہ میں نہیں ہے ہم تمہارے بچے کی سالگرہ میں نہیں ہے یعنی ہر بات پر ہم بس جال بچھاتے رہتے ہیں بدلے لڑی مولا فرماتے ہیں اللہ بھی تمہارے چاروں طرف ج hein وہ جال بچھاتا رہتا ہے لیکن اللہ رحمت کے جال بچھاتا ہے وہ پھانسنا نہیں چاہتا وہ پھسانا نہیں چاہتا کہ میں ان سے بدلے لوں نہیں وہ رحمت کے جال بچھاتا ہے اللہ کی اس رحمت میں نہیں گروھ گئے تو اس رحمت میں چلے جاؤ گے اس میں نہیں تو اس میں نہیں کہیں نہ کہیں رحمتِ الہی میں تم شامل حال ہو جاؤ گا اور جب تم رحمتِ الٰہی کے شامل حال یعنی ہوئے تو تمہیں اللہ بخش دے گا وہ تمہاری مغفرت کر دے گا وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا وہ گناہوں سے درگزر کر دے گا وہ اس کی رحمت جو ہے وہ بہانے بہانوں سے